ایک حدیث سناتا ہوں صرف ایک حدیث اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی ساری زندگی بندگی بن جائے گی میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک کہ میری امت چار باتیں لے لو میں قربان جاؤں میرے نبی بڑے بڑے وظیفیں نہیں بتاتے تھے اپنی امت کو مشکت میں ڈالنے سے بچتے تھے چھوٹے چھوٹے وظیفیں بتاتے ہیں ایک صحابیہ ہے یا رسول اللہ تنگیہ ہے رزق کے کوئی وظیفہ بتائیں کتنے لمبے لمبے وظیفیں لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھول جائے اور روزی بڑھ جائے کتنے لمبے چھوٹے کتنے کتابوں میں اڈے اڈے وڈے وظیفیں لکھے پڑھ پڑھوں جی مندہ بڑھو جاؤں میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر آپ کی رحمتوں پر سنو یہ کرو میری بات نہیں ہے میرے نبی کے بات تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے تو آپ نے کہا تو با وزو رہا کر تیرا رزق کھل جائے کوئی زور لگتا ہے تمہارے ہم تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بہتھنڈا پانی ہے کیسے یہ تو ہمارے لئے مسئلہ ہے کہ بہتھنڈا پانی ہے کیسے یہ سارا مجمع لے لیں یہ اوپر مصورات لے لیں میرے نبی نے فرمایا با وزو رہنا شروع کر دے اللہ تیرا رزق کھول دے گا اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو تجربہ کرو نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے یقین کے ساتھ کرتے ہیں با وزو رہا کر اچھا با وزو رہنے کے اور فائدے اللہ پیان کرتا ہے شیطان ڈرتا ہے اور وزو ہوگا تو نماز آپ پہ پڑھی جائے گی چلو یار وزو ہے چار فرضی پڑھ لگی ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں کہنے لگا پندرہ آپ نے فرمایا کون کون ہے کہنے لگا پہلے تو توڑا ہی نمبر ہے پہلے نمبر تو توڑے نال میرا لگو ہے پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو چوبیس گھنٹے با وزو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے جو با وزو رہتا ہے اور با وزو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے